تحریکہ لبیک پاکستان پنجاب کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان لیول میں نیشنل اسیمبلی میں تحریکہ لبیک پاکستان پانچوی بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی آج جب ہم اس کیس میں پیش ہوئے کہ کال انہوں نے جیسے میڈیا کی ذریعہ میں معلوم ہوا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے نوٹس کیا ہے تو ہم سی ایم تیار کر کے لے کے آئے اور پھر سراج علاق صاحب کے بعد جب پیش ہوئے کہ تاکہ ہمارا موقف ہمارا موقف بھی قومی دارے میں الیکشن کے حوالے سے لیا جائے تو اس وقت جائے صاحب نے یہ کہا کہ آپ مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں جبکہ امنین کو واضح کیا کہ پنجاب کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریکہ لبیک پاکستان ہے اور بائی الیکشنز میں بھی اوہرال پورے پنجاب میں پاکستان پیپس پارٹی اور ایم ایم اے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹیں لینے کے پاس لیکن آج ہم یہ افسوس کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو خود عدالت میں پیش ہوئی ہے اس کو نہیں سنا گیا اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو جن کی ووٹیں پنجاب میں کم ہیں لیکن ان کو سننے کے لیے عدالت نے ٹائم دیا لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ تحریکہ لبیک پاکستان کے علاوہ اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ سرہ سر غلط ہوں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی عدالت نے آپ کو نہیں سنا اور یہ کہے کہ مسترد کر دیا ہے کہ آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو باقی جوابت جی اس کے اوپر کیا کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا عدالت نے یہ کہا کہ آپ کوئی بڑا لیڈر پنج نہیں آیا آپ خود کیوں آئے آپ کے حیثیت کی بات نہیں ہے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا لیڈر اسی ہے کہ جو کل جو کل جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں امیر جماعت اسلامی کا تو ذکر تھا لیکن انہوں نے ہماری پولیٹیکل پارٹی کا ذکر بھی نہ کیا اور نہ ہی آرڈر میں لکھا ہوا تھا نہ ہی آرڈر میرے پاس ہے کسی قسم کا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایڈز آئیں اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا موقف ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ قومی اسملی کو اس کے ٹائم سے پہلے کسی بھی صورت میں ڈیزالو نہیں ہونا چاہیے یہ آئین پاکستان ایک مقدس کتاب ہے اور اس کو کھلوار کا شکار نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی ایک سیاسی رہنمہ چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی اس کا چیف منسٹر ہو وہ اپنے آئین کی اخلاف ورزی کرتا ہے جب وہ قومی صوبائی اسملیوں کو بغیر کسی وجہ کے توڑتا ہے جب الیکشن کے ایجنڈے کی جہاں تک بھائی نے بات کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوگا تو اس وقت ہم اپنا پورا ایجنڈہ بتائیں گے میں میڈیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں پرابر ہیں تمام سیاسی پارٹیاں پرابر ہیں ہم فیصے دیتے ہیں ہمارے ممبر کھڑے ہوئے اس کے بعد ہمیں نہیں بولایا جا رہا ہم دو کس کر رہے ہیں اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب چیف صاحب کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں ایک ہیں تو یہ چیزیں میری آفرکار پر لے رہے ہیں چار بجے وہ نہیں بولا رہے ہیں ہم نے کوئی کوشش کی ہے اور یہ چیز ہی نے پاکستان میں